بڑا جی ہگامہ خیص خطاب تھا جی بران خان صاحب کا آج بڑا ہگامہ خیص دن تھا پہلے مریم نواز صاحبہ نے بہولپور میں خطاب کیا آج میرے لیے ذاتی طور پہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ فواد ہمارے بھائی جو ہیں وہ خیر و آفیہ سے چھوٹ گئے اور زمانت پہ رہا ہو گئے اور امید ہے کہ اب وہ دوبارہ واپس نہیں جائیں گے اور ہم نے ان کے لئے آواز اٹھائی تھی اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی جس طرح ان کو میس ٹریٹ کیا گیا آہ خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہم واپس آتا ہوں جو آج پاکستان جس اس وقت خطرے دو چار ہے دہشت گردی کا جو خطرہ موجود ہے اور اس کے اندر پاکستان میں ایک آواز نہیں ہے لیڈرشپ کی عمران خان صاحب کا اگر آپ آج کا خطاب سننے ان کا پرسپیکٹیف سننے انہوں نے سارا الزام جو ہے آفواج پاکستان پر آئی ایس آئی کے او پر اور ان پر ڈال دیا کہ جناب یہ سارا معاملہ جو ہے انہوں نے خراب کیا ساری ٹاکس انہوں نے شروع کی میں بھی یہ چاہتا تھا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری ٹاکس شروع کی گئیں وہ عمران خان صاحب یہ ہمیں باوسوق ذرائع نے بتایا ساری ٹاکس شروع کی گئیں ٹی ٹی پی کے ساتھ کالے دم جو تھی وہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے وہ کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے زمانے کی ایکس ڈی جی آئی سائی جو تھے انہوں نے بھی ع عمران خان صاحب کا ویجن تھا اس کے پر ڈیویڈ ہو سکتی ہے کہ صحیح تھا یا غلط تھا کہ ان ٹیرورسٹ کو جو ہے دوبارہ ری سیٹل کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن آج جب عمران خان خطاب کر رہے تھے قوم سے انہوں نے کوئی ایک دفعہ اس دہشتگردی کی مذہبت نہیں کی کھلے الفاظ میں انہوں نے کوئی ایک دفعہ ان لوگوں کو شہید نہیں کہا جو اس واقعے سانے کے اندر شہید ہوئے پولس کے جوان عام لوگ ایک سو چار کے قریب تعداد ان کی پہنچ چکی ہے اور سارا جو انہوں نے بات کی اس کے بعد اینڈ میں وہ لے آئے انہوں نے میری ناکس رائے کے اندر چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے جب جسٹس منیر کا ریفرنس دیا ہے انہوں نے کہا دہشتگردی کا سارا معاملہ بنا کر الیکشن کو لیٹ کرنے کی جو سادش کی جا رہی ہے تو جسٹس منیر کا انجام جو ہے جو تاریخ میں آیا وہ یاد رکھیں انہوں نے چیف جسٹس عطا بندیال کا نام نہیں لیا لیکن جب وہ جسٹس منیر صاحب کی ب وہ پٹیشن جو کورٹ کے اندر جانی ہے نظر آ رہی ہے اگر الیکشن کا التباہ ہوتا ہے آبیسلی تحریک انصاب بھی جائے گی تو یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کو بعدی ان نظر میں مباہینہ طور پر پریشرائز کرنے کا ٹیکٹیک ہے تو ساری سپیچ کا ممباہ یہ تھا سارا الزام ساری ذمہ داری انہوں نے ڈال دی دوسری کیٹیگری کے اوپر اور اپنے میں انہوں نے کوئی ذمہ داری لی نہیں ملک کے اندشت گردی ہے پاکستان کی پاپل لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ ہے اگر عمران خان آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے اور عمران خان اس میں ساتھ نہیں ہے اس پوری قوم کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ افواج کے ساتھ اداروں کے ساتھ تو پھر یہ آپریشن کتنا کامیاب ہوگا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الٹا یہ کہ آج انہوں نے پھر الزام دھرایا اور انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کا نام لیا بغیر افسروں کا نام لیا افسروں کو منشن کیا نام لیا ریفر کیا اور کہا کہ زرداری صاحب کے ساتھ ملکے وہ ان کو سوسائٹ ب بومبنگ کے ذریعے دہشتگردی کے ذریعے مارنے کا پلان بنانے ہیں ایک طرف فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے بورڈر کے اوپر دوسری طرف عمران خان صاحب کی طرف سے چیلنج ہے انہوں نے پہلی ان کو پریشرائز کرنے کوش کی ہے کہ اگر خدا را خاص تھا آپ کو یہ حملہ ہوا عمران صاحب پر دوبارہ تو وہ فوج نے کرایا ہوگا یا انٹریلیجنس کی افسروں نے کرایا ہوگا مطلب یہ ایک سیچویشن بہت الارمی کا پاکستان کے لیے یہ ان کی بات صحی ہے یا ان کی بات غلط ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اگر ان کے بعد ایویڈنس ہے ان کو کوٹ میں جانا چاہیے ان افسروں کے نام لینے چاہیے از خود نوٹس دلوانا چاہیے سپریم کوٹ سے کہ تیرے بڑے لیڈر کی مارنے کی سادش پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اگر بقول عمران خان صاحب کے اور سوسائٹ بومبنگ کے اندر ایک پلان منایا جا رہا ہے جس کا عمران صاحب نے کہا کہ مجھے اتنا زیادہ پتہ ہے اتنے ثبوت ہے میرے پاس کہ ہماری سوچ ہے وہ ثبوت پیش ہ نہیں چاہیے تاکہ ان کی جان کو تو پچھایا جائے میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ابتخاب درانی صاحب ہے مرسا سلنگی صاحب موجود ہیں اور سرفراز بکتی صاحب موجود ہیں آپ بات پارٹیز واپستہ رہے ہیں اور ٹیررزم کو ٹیررزم کو لے کر آپ کی آپ نے بھکتا ہوا بھی ہے دیکھا ہوا بھی ہے بکتی صاحب آج عمران صاحب کی آپ گفتو کو ساری سن رہے تھے انہوں نے سارا الزام ڈال دیا ہے موجودہ گورنمنٹ پہ اسٹیبلشمنٹ پہ واج پہ وہ بریل نظم ہو گئے آپ کے نزدیک اس ملک میں اس وقت دہشتگردی کو لے کر کون کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے اور عمران صاحب کو جو بیانی ہے اس وقت بنتا نظر آ رہا ہے اس سے سپورٹ ملے گی جو جو افواج پاکستان اس وقت چاہ رہی ہے یا جو نیشنل لیڈرشپ چاہ رہی ہے ٹیررزم کو لے کر بکتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران بھائی تینکیو آپ نے بڑے عرصے بعد یاد کیا ہے بات اتنی ہے کہ یہ جنگ ہے یہ اتنی سیمپل نہیں ہے آج ا اگر پاپولر لیڈرشپ جو ہے جو کہ خود انٹی وار اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن جب آپ پاپولر لیڈر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو انٹی وار نہیں رہنا پڑتا ہے پھر آپ نے پاکستانیوں کی جانوں کی خاطر لڑائی لڑنی ہے اور یہ لڑائی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں لڑی جاتی جس طرح ہم لوگ لڑ رہے ہیں یہ بہت سے کہ قوم ہم نے لڑنی ہے ہماری پلیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی ہے ہمارے جوڈیشری نے لڑنی ہے ہماری میڈیا نے ل� یہ دہشتگردی کی بڑی سیریس قسم کا پاکستان کو چیلنج ہے اور اس چیلنج کو نبٹنے کے لیے ہم نے ریسٹ پاس میں جو غلطیاں کی ہیں اس طرح کا ہم نے ایک نیرٹیف پلیٹیکل لیڈرشپ نے دیا تھا کہ ہم جی ڈائلوگ پہ دیکھیں ہم انٹی ڈائلوگ کبھی نہیں ہیں لیکن ڈائلوگ سے ریاست نے آج تک پاکستان کے کونٹیکس میں کب کوئی بینیفٹ لیا ہے جب جب آپ نے ڈائلوگ کیا ہے تب تب آپ کے فوجیوں کی گردنیں جو ہیں وہ کاتی گئی ہیں آپ کے سیویلیم کی گردنیں کاتی گئی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ دائلوگ سے یہ معاملہ حل نہیں ہونا ہے اور اس کے لیے دوسری جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ خدا نہ خاصتہ ایک پاپولر لیڈر کو قتل کرنے کی سازش تو وہ زرداری صاحب نے کوٹ میں جو ہے وہ کیس کر دی ہے تو اللہ کرے کہ وہ ایویڈنس آئیں ہمیں بھی پتا چلے میرا نہیں خیال کہ ہماری اسٹیبشمنٹ یا ہمارے فوج کے لوگ جو ہیں وہ خدا نہ خاصتہ کسی اپنے کسی لوگوں کے قتل و غارت میں مرزا سولنگی صاحب کی رائے لے کے پھر چاہوں گا افتخار صاحب اس کو رسپونڈ کریں کٹھے ہی مرزا سولنگی صاحب عمران خان صاحب کا کیا آپ کو لگا ہے وہ کس ڈیریکشن میں چاہتے ہیں کہ واجب پاکستان ڈیل کرے ٹیررزم کو وہ کس ڈیریکشن میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم ٹیررزم کے خطرے کو جو ڈیل کرے ٹاک ہونی چاہیے ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ کو کیا پتا چلا ہے عمر عملن یہ جو کچھ ہوا ہے خیبر پختونخواہ میں پشاور میں جس میں سو سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں تو عملن ہاتھ جھاڑنے والا کام کیا کہ جی میں تو اب وزیر عظم نہیں ہوں آپ جانے اور آپ کا کام جانے اور عملن یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تو فوج اور آئے صاحب ان کا کام تھا ان کی یہ مشن تھا اور یہ ان کی پالسی تھی بس میں تو ان کے ساتھ چلا گیا یہ ایک طرح سے ذمہ داری سے بچنے کی ایک بہت ہی ایک بھونڈی کوشش ہے کیونکہ جب وہ وزیر عظم تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ وہ سب کچھ میری مرضی سے ہو رہا ہے میرے حکم پر چلتی ہے یہ پورے ادارے میں میرے نیچے ہیں وہ ان کے الفاظ ہوتے تھے اور ابھی سات مہینے کے اندر وہ اس سے بلکل بریوزمہ ہو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے بین الاقوامی ٹی وی چینلز اور میڈیا کے سامنے کس طریقے سے اس پالسی کو اون کیا تھا آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان ہزاروں فائٹرز کو لے کر آئیں گے اور ہم ان کو معاف کر دیں گے اور اس کے بعد راوی چینل لکھے گا یہ اس پوری پالسی کو انہوں نے اون کیا تھا یہ فلاڈ پالسی جو ہے اس کو انہوں نے اون کیا تھا اور اب جب آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں یہ جو ہزاروں فائٹرز آئے تو خیبر پختونخواہ کے عوام جنہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور دہشتگردی میں بھگتا ہے انہوں نے ہر شہر میں ہر علاقے میں احتجاج کیا اور عمران خان کی اس پالسی کو مسترد کیا آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کے تعداد میں لوگ انہوں نے جلسے مظاہرے کیے سوات میں کیے خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں کیے اور اب اس مسترد پالسی کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں نا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں جب آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب پندر آگست دوزار ایس کو افغان طالبان نے ٹیک آور کیا تو عمران خان کے الفاظ کیا تھے کہ جی انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں انہوں نے اس کی سپورٹ کی کہ جی یہ ہماری جو قومی سلامتی کے زامن ہوں گے اور یہ سب کچھ جو مذاکرات کیے اب اس کے نتائج سامنے آئے ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے تو عمران خان ہمیشہ سے کنفیوز تھے عشق گردی کے پالسی میں ہمیشہ انہوں نے جھوٹا بیانیاں دیا کہ جی ہزاروں لوگ جو شہید ہوئے وہ امریکہ کے لیے ہوئے امریکہ کے لیے پاکستان کی کونسی فوج لڑی ہے کوئی بھی نہیں یہ ٹی ٹی پی اور القائدہ اور افغان طالبان یہ ہمیشہ ایک تھے اور انہوں نے یہاں پہ بھی لوگوں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا اور افغانستان کے اندر بھی ایک ظالمانہ قسم کی حکومت قائم کی ہوئے افتخار صاحب آپ نے رائے سن رہے ہیں جاننا لوگی چاہ رہے ہیں آپ کا ایک بڑا مقام ہے آپ کی پارٹی کا اور لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پالسی سٹیٹمنٹ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پشاور کی پی کے اس واقعے کے اندر وہاں پہ نہ جنازے میں گیا نہ افسوس کرنے گیا نہ جس کھلے طریقے سے مضمت کرنی چاہیے تھی نہ جی عمران خان صاحب نے آج اس کی مضمت کی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت جو ملک جس آہ کرائیسز میں کھڑا ہوا ہے میں اس وقت بات کرنا ہوں دوشنگردی کو لے کے اس پہ آپ کی پالسی عمران صاحب کی یہی ہے کہ صرف ٹاک ہی ہونی چاہیے ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے اور اگر کوئی آپریشن کا فیصلہ کرتی ہیں فورسز یا حکومت تو عمران صاحب اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پیرایا درست کرنے کی ضرورت ہے عمران خان پاکستان کے وائد لیلے تھے ان کا کنسسٹنٹ سٹانس تھا انہوں نے آج بتایا کہ ٹرائبل ایریا کی اوپر انہوں نے کتاب لکھی آج سے تیس سال پہلے اس وقت جو ابھی ہمارے دوست سرنگی صاحب فرما رہے تھے وہ شاید تاریخ آدھی سے پڑھ رہے ہیں پیچھے سے نہیں پڑھ رہے ہیں 1979 میں ہم نے مجاہدین کریئٹ کیے اسی علاقے سے امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی روس ہماری وجہ سے ٹوٹا اگر کوئی بندہ یہ غلط بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے تو خدا رہا عوام کو بیرا نہ کریں پھر وہی طالبان جو تھے وہ کون بن گے مجاہدین جو ہے وہ طالبان بن گے وہ پوری مومنٹ کہاں سے ہو رہی تھی یہ تو ماضی کا واقعہ آپ صحیح بتا رہے ہیں جو ہوا لیکن اس وقت تو ہمیں خطر ہے نیشت گردوں سے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے سر سوال یہ ماضی کو آج کا بتا دیں مجھ تھوڑا سا وہ تو پوری ہسٹری بران ساتھ سن لی آج ہم نے جی جی وہ طول بلکل ٹھیک بتائیے ہسٹری گفتگو سن لیتے ہیں میرے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ہم نے ابھی بھی سنی ہے گھنٹا ہوگا کتاب سن رہا ہے پڑا انٹرسٹنگ تھا وہ ابھی کنیکٹ کر رہا ہوں اچھا ٹھیک کنیکٹ کر رہے میں کنیکٹ کر رہا ہوں میں کہہ رہا زیادہ بات ہو آپ سے ریال ایشوز پہ آج کے جی 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 میں ریال ایشو پہ جا رہا ہوں میں ریال ایشو پہ جا رہا ہوں سر میں آپ کو ایمپیریکل ایویڈنس دوں گا اگر آپ مجھے بولنے دیں گے پلیز پلیز ایویڈنس دوں گا امران خان کی لیڈرشپ اور ویجن اچھا پھر ہمارے جنرل صاحب ہمارے مسلط ہوئے وہ امریکہ کی جنگ میں چلے گئے نہ یہاں پہ نائن ایلیون میں ہمارا بندہ تھا نہ ہم انوال سے ہمیں کہا گیا کہ جنگ ہے ہم نے کہا جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ ملک استعمال ہوا اس کی سرزمین استعمال ہوئی یہ قبائلی علاقہ جو تھا یہاں پہ آپریشن ہوا یہ دونوں میرے بھائی ادھر نہیں گئے ہیں سپیشلی مسلنگی صاحب درگے بھی نہیں ہیں اس پشتون قوم نے اتنی بڑی قربانی دی سوات میں تمام ساتھوں ازلا میں ترائبل ایریا کے وہ لوگوں کو نقل مکانی کرائی گئی علاقہ خالی کیا گیا جی جی عورتیں بچے وہاں پہ ان کی عزت کو پمال کیا گیا وہ اس قوم کی خاطر نکلے تھے خیبر پختون خواہ میں جب ہمیں حکومت ملی دو ہزار تیرہ میں ساڑھے بارہ ہزار پولیس جوان شہید ہو چکے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ریزولف نہیں تھا عمران خان کا ریزولف تھا میں تو یہ کہہ نہیں سر یہ آپ ساری باتیں صحیح فرمارے ہیں پاکستان نے غلط اقوان جہاد لڑا پاکستان غلط امریکہ کی جنگ میں گیا میں آپ سے اگری کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے ایک ٹریور لاغ لکھی ہوئی ہے بلکل عمران خان صاحب نے بورڈر پہ جا کے گولی تو نہیں کھائی نہ میں نے کھائی ہے کامران شاہد دینا افتقار بھئی آپ نے کھائی ہے تو وہ جو لوگ گولیاں کھا رہے ہیں میں جنگی دو لڑا ہوں میں صرف یہ آپ پاکستان کے جو معصوم شہری مر رہے ہیں میری بات سن لیں آپ کے پاس ہی ہوں سر کہیں نہیں جا رہا میں صرف جاننے چاہ رہا ہوں آگے کا کیا سوچا ہے اگر آپ آپ پرائیم ایسٹر نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہیں اس وقت لیکن اگر قوم بلکی گورنمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے فوج فیصلہ کرتی ہے آپ ساتھ کھڑے ہوئے جا رہا ہوں میں اس سے دوہزار تیرہ سے آ رہا تھا دوہزار اٹھارہ میں یہاں پہ ایک پارٹی ہے جن کا ابھی جو چیرمین ہے پارٹی کا وہ ہے آپ کی فورن ریلیشن کمیٹی کا چیرمین ہے اس وقت ٹھیک ہے جی محسن داور صاحب ان کی پارٹی جو تھی ان کو نشانے پہ کیا ہوا تھا کیونکہ وہاں پہ گفتگو کرتے تھے افواج پاکستان کے خلاف اس وقت ان لوگوں نے یہی حرب استعمال کر رہے تھے ہمارے جی 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 بولے میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ بتاتا ہوں امران خان کے جی جی اچھا نہیں یہ میں آپ کو ایکچول لائیو ایکسپیننس اپنا بتا رہا ہوں یہاں پہ نا ان کے لیڈران کے بلیک لسٹمن کو ڈال دیا گیا تھا آہ ان کے پیسپورٹ کو وہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے اور یہاں پہ انہوں نے دھرنا کر دیا پشاور میں یہ دوہزار انیس کی بات ہے ٹھیک ہے جی 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 جب یہ ہوا تو ایک میٹنگ کال ہوئی اس وقت اس میٹنگ میں سینئر افسران آمی کے بھی انوال تھے انفر کی ڈی جی اور چیف ہی موجود تھے تو خان صاحب نے چیئر کی تھی میٹنگ گورنر ہاؤس میں جناب اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد یہ جو ایشو ہے ہمارا جو ہمارے جو دوست پلٹیکل اس وقت جو ہے ان کی انہوں نے کہا کہ یہ ایشو ہینڈل کریں گے درانی صاحب میرا انہوں نے کہا تھا ماشاءاللہ تو وہ انہوں نے کیورٹی وائز ہینڈل نہیں ہوگا ٹھیک اس کے بعد الیکشن ہوا وہاں پہ وہ ہار گئے وہاں پہ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے کہیں پہ یہ جو عوام خیبر پختون خواہ کی نکلتی ہے ایک ہی مرد مجاہد اس کا نام ہے مراد صاحب کی پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آج میں پیل کر کے کیا ہے کہ اب ان کے لیے باہر نکلیں مراد صاحب کی پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں میرے باہر یہ ہے کہ اس وقت وہ جو ایک سو چار لوگ شہید ہوئے وہ نہ کوئی پولیٹیشن تھے نہ وہ کوئی پاپلر لیڈر تھے نہ پی ڈی ایم تھی وہ وردی پہننے والے تھے بھائی جو اے پی ایس کے بچے مرے تھے ان کو نیم کھانے پی گئی کہ ان کے بچے فوجی ہیں ان کے باپ فوجی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا یار افتخار بھائی کرنا گیا یہ بتائیں آگے سیدھی بات بتائیں سر کیا کرنا آپ کی طرف قوم یہ پتہ چلے گا تھا پھر آپ دیکھیں ابھی کی گفتگو پیچھے اور ابھی کی گفتگو کریں گے تو آگے متعین ہوگا ایک دہشتگر جو ہے نا جب امپلائے ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے ساتھ مرائل ہیں اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے سنے سنے اس کے بعد اس کو انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے یہ تیسرا مرائلہ ہے پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نہیں نہیں اس کے بعد میں آپ تھی کہہ رہے مجھے 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 سنے سنے نا آپ یہ عوام پتہ ہونے جی آپ کو سنوارے ہیں کون کو سنوارے ہیں وہ دیا جاتا ہے جی 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 ہارنس ان کو ہارنس کیا جاتا ہے یعنی کہ مواد دیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح خود کش کرنا ہے یا آپ نے مواد کیسے استعمال کرنا ہے پھر ٹارگٹ ریکی ہوتی ہے کہ ٹارگٹ کون سا ہے پوائنٹ کیا آپ کا یہ ساتھ بلائنٹ بتانے کا تیرونزم کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سات مرائل سے یہ گزرے ہیں جنہوں نے یہ خود کش کیا ہے یا دماغہ کیا ہوا ہے ہم بیس سال سے جنگ لڑ رہے ہیں چار سڑے چار سال سے یہ نہیں ہو رہا یہ نو ماہ میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک آپ کا یہ پوائنٹ ہے لگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا میں دورا آتا ہوں آپ کے بعد بختی صاحب آپ نے کچھ کمنٹ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ کیپی پولیس دس سال سے آپ کی حکومت ہے اور دس سال میں آپ نے کہتی تو کیسے لگ جائے گی بتا دے آپ بختی صاحب سمجھا دے میں سن لیں میں سمجھا دے تو جی بنو میں جو کچھ ہوا آج تک آپ نے سی ٹی ڈی کا ایک کمپاؤنڈ نہیں بنا سکتے ہیں دس سالوں میں آپ یہ جنگل اس طرح لڑی جاتی ہے کس نے کہا آپ وہ بختی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا کمنٹ ٹی وی پہ کر دیتے ہیں بھاگے اور کبھی زندگی میں جائے اور کبھی زندگی میں جائے کیپی میں قرآنی صاحب آپ بات کر رہے ہیں بیچ میں نہ بولیں ہم نہیں بولیں 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 بلکی صاحب میں نے کبھی کر لیں گی آپ غلط بات کر رہے ہیں اتخار بھائی آپ نے نئی غلط باتیں سنتے رہے ہیں ان کی بات تو پوری ہونے دے ہیں آپ یہ پتہ ہے آپ پوپرلن لیڈر ہیں کسی دوسرے کی حواظ تو سننے آپ ادھر یہ پروگرام میں اتخار بھائی کیا ہوگا آپ نوٹ کر رہیں گی ساری غلطیاں کھٹھائیں کو گولی ماریں گے آپ فکر نہ کریں کلم سے جی بات سنیں آپ نے اتخار صاحب غلط بات نہیں کی ہم نے خاموشی سے سنی ہماری غلط بات بکتی صاحب اب آرگیومنٹ ہے ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے آپ پلیز بولیں اپنا لکتہ نظر بیان کر رہا ہے سادی رہیے گا جی دیکھیں یہ ٹیررزم کی جو جنگ ہے آج تک کسی پولیس والے کے جنازے پہ لوگ نہیں جاتے ہیں یہ ہم نے نیریٹیف بنایا یہ لوگ کون عمران خان ان کمپنی آج تک مجھے بتائیں کہ کسی جنازے پہ لوگ گئے آج تک انہوں نے اپنے سکورٹی فورسز کے لیے کوئی بھک اپ کیا ہے یہ فوجیں نہیں لڑتی ہے عوام نہیں لڑنا ہوتا ہے اور عوام پاپولر لیڈرشپ کو دیکھ کے لڑتی ہے اور پھر فورس سے پیچھے کڑی ہوتی ہے یہ اتنی بڑی قربانی دیا چکہ میں بننو پہ دوبارہ آتا ہوں بننو کا جو سی ٹی ڈی کا کمپاؤنڈ تھا وہ ایک گھر کرائے پہ تھا ہائی ویلیو ٹارگٹ آپ کی حکومت ہے ہائی ویلیو ٹارگٹ آپ نے رکھے ہوئے بغیر کسی بیرک کے تو یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ نے کدھر ایکوپٹ کیا سی ٹی ڈی کو آپ نے تباہ کر دیا ان دس سالوں میں کیپی پولیس کو آپ لوگوں نے اس کا موریل بھی اس کا ایکوپمنٹ بھی بلکل ہی اس سطح تک پہنچا دیا کو لڑنے کے قابل نہیں رہے ہیں آج ٹیررزم یہ جو افغان ویڈرال ہوا ہے اس وقت تو شاہداریں بجا رہے ہیں آپ کا امران بھائی نانچلیس کو بلا لیتے ہیں یا افتخار بھائی اب یہ دیکھ رہا ہے ہر ایک کی رائے اب اس کی رائے کو تو احترام دینا بکتی صاحب میرے ساتھ رہیے گا موسمانجہ صاحب وہ جانے دے رہے یہ کہہ رہے سی سی ٹی وی آپ کا نہیں چل رہا وہاں پہ سی ٹی 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 آپ کا فاعل نہیں ہے پولیس آپ کی فارق ہوئی ہے سڑھے چار سال جیسدگردی کیوں نہیں ہوئی وہاں پہ کابران بھائی یہ سب نہیں تھا ہاں یہ پوائنٹ ہے آپ کا ویسے سڑھے چار سال جیسدگردی بچاتے رہے ہیں اب ڈیموکرسی ہے مکتی صاحب نے بچایا اچھا اب ذرا آپ دولو ذرا خبوش پلیز رانجہ صاحب یہاں پہ آگ لگی دہشدگردی کی عمران خان صاحب کو اگر آپ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو آپریشن جتنے بھی آپ کر لیں اس کا آپ کا فائدہ نہیں ہے آپ جو ہے پتہ نہیں کون سے کیسز لے کے عمران خان کے پر چڑے ہوئے کبھی ٹیرین وائٹ کا کیس کبھی پتہ نہیں توشہ خانہ کا کیس میرے بھائی یہ عمران خان کو کنونس کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہماری سیاست ہے وہ تو ہم اپنی جگہ پہ رکھیں گے اور وہ چلتی بھی رہ گی اس کو میرا خیال سے جہاں پہ قومی ایشوز ہیں قومی سلامتی کا معاملہ ہے وہاں پر تو یقینی طور پہ ہمیں اس کی بات ہو رہی ہے ہم تو ابھی بھی کرنے کے لئے تیار ہے لیکن عمران خان تو وہی عمران خان جو ہے نا یہ تو سیکیورٹی کاؤنسل کے جلاسوں میں نہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا تھا جب یہ خود وزیراعظم تھے عمران خان قومی سلامتی کمیٹی کے جو جلاس تھے جی قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس تھے ان میں بھی نہیں بیٹھتے جب آپ کو پتا ہوگا جب وہ جب کشمیر کا ایشو تھا جب پاک انڈیا جو ایک حالات بڑی کشیدگی کا شکار ہوئے اس کے بعد پھر یہ ٹیررزم ریلیٹڈی جو ہے تو آپ کو لگتا ہے اب بھی نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ بھائی وہ نہ بیٹھے لیکن ان سے کانسینٹ تو لینا کہ آپ کو اگر کوئی آپ فیصلہ کر دیا دیکھیں پارلیمنٹ میں انہوں کو فارق کر دیا ستیفہوں کے منظور کرا گئے حالانکہ واپس آ رہے تھے وہ اب پارلیمنٹ میں بھی وہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تو کس طرح آپ کو ان کی ویل پا چلے گی کہ وہ مجورٹی ہولڈ کر رہے ہیں پاپلر پاپلرٹی وائز بات تو صدی سی ہے یہ کہ اگر انہوں نے ابھی جس حالات میں ملک کو ڈالا ہے ہم ان کو پھر بھی آن بورڈ لیں یا ہم ان کو لے لیں نہیں لیکن افتغار صاحب کو یہ پوائنٹ میں بزر ہے وہ کہا ہے ساڑھے چار سال میں بلاسٹ نہیں ہوئے دیکھیں کہ ساڑھے چار سال میں بلاسٹ نہیں ہوئے تو ساڑھے چار سال میں انہوں نے جو وہاں پہ جو کام کیا انہوں نے جو واحدے کیے کوئی ریٹن اگریمنٹ نہیں ہے آپ نے کتنے لوگوں کو پاکستان کے بیچ میں داخل کروایا آپ نے ان کو سٹل کروایا آپ نے ان کو شناختی کار تک بنوا کے دیئے کیا اگریمنٹ ہے کیا کنڈیشنز تھی آپ نے جو کچھ بھی کیا آپ نے کمرے میں بیٹھ کے زبانی کلامی کیا آج یہ سارے اس کے نتائج نکل رہے ہیں اور جب بھی وفاق نے ان سے پوچھا جب ہماری تین چار مہینے میں گورنمنٹ آئی وفاق میں ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے میں خود لکھ کے بھیجا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کے دوران ہی ان کی گورنمنٹ کے دوران ہی وہاں پہ کے پی کے حالات بدل چکے تھے کے پی کے میں سوات میں آگے پیچھے یہ لوگ آ چکے تھے اور یہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے یہ آج کی تو بات نہیں ہے تو آج سے چار پانچ چھ مہینے سے وہاں پہ افیکٹیو ہوئے ہیں اور ان کی گورنمنٹ کا تو نہیں لیکن اور ایگریمنٹ کا یہ فائدہ تھا بقول افتخار صاحب کہ بلاسٹ نہیں ہو رہے تھے اس ملک میں دیکھئے کیا بلاسٹ نہیں ہو رہے تھے اب اس کا مطلب ہے کہ آپ بلاسٹ کروا رہے ہیں اگر میں بات کر رہا ہوں نا کیوں اگر آپ کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ آپ پاکستان میں معصوم شہری یا ہمارے معصوم سپائی یا ہمارے پولیس والے اگر شہید ہو رہے ہیں کیا ایسا ہو گیا اس ملک میں کہ بلاسٹ ہونا شروع ہو گئے آپ کا کیا نقصان ہوئے یا طالبان کے خلاف کیا قدم اٹھایا گیا ہے اس موجودہ حکومت کی طرف سے جس کی وجہ سے بلاسٹ شروع ہو گیا آمی حال میں کیوں ہو گئے شروع اس لیے شروع ہو رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ ریاست کے بیچ میں ریاست نہیں ہو سکتی ایک واضحہ بات ہو گی جو میرے خیال سے ابھی بڑی کلیر ہے کہ پاکستان میں ٹیررزم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ محسوس ہو گیا ہے لوگوں کو کہ پاکستان کے اندر جو انہوں نے ایک سٹیٹ ویدن سٹیٹ بنائی بھی تھی ان لوگوں نے اور ان لوگوں کو ایون یہاں تک ہو گیا تھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے یہ تحریک انصاف نے انہوں نے وہاں پر تو ان کو اس حد تک بھی اجازت دیوی تھی کہ وہاں پر ڈپارٹمنٹ کے جو افسران تھے اس میں ایک ڈپارٹمنٹ یہ تھا کہ ٹھیکے داروں تک سے وہاں پر وہ جو پیسے جا رہے تھے وہ ٹھیکے دار تک ان کو پیسے دے رہے ہیں موسیل راہیہ صاحب پڑے لکھے آدمی یار گفتگو آپ اس نے سے کروا لیتے ہیں ہاں عجیب بات کرتے ہیں اٹھار بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ ایکچلی لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں آپ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں آپ کی تعلیمی قابلیت سے داروں میرے ہیں اور آپ میرے کہاں سے اگر آپ کو تو اسیمیلی آجتا آپ کو تو میں نے اسیمیلی میں کوئی دیکھا نہیں ہے آپ کو تو میں نے بیڈی کا ممبر نہیں دیکھا آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کی حسیت ہی نہیں ہے آپ کی جیسے نا ہے لوگوں کو اسیمیلی میں کیوں دیکھا جائے ہیں ملک پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی راہیہ صاحب آپ اندور کر دیں رہا میں ان کے ان کی قابلیت سے بتائید سر حبیہ پتا آپ قابلے ملک میری قابلیت آپ چھوڑھیں آپ اپنی حسیلیت دکھائیں میں آپ کو حسیلیت دکھا رہا ہوں آپ کی اس لیت یہ ہے کہ آپ کے وزیراعظم میں کہا شکر ہے آپ نے طالبان کی مثال پیش کی کہ دیکھیں انہوں نے ازادی حاصل کی ہے ان کی لیڈر نے کی نا مائنڈ سیٹ دیکھ لیں آجی اگر ان کا لیڈر یہ پاتے کر رہے ہیں جہاں پہ آپ نیٹو سے بڑے ہیں پھر آپ نیٹو سے بڑے ہیں پھر آپ نیٹو سے بڑے ہیں تو پھر آپ کا فون کیوں نہیں اٹھاتا تھا وہ انہوں نے پیس ٹاک کیے دعا میں آپ مجھے اکبال بتایا ایک دن م sorting آپ انہوں نے یہ چیلنجھ کر یارست اکبال ل Private افتخار صرف دینا افتخار بھائی کیا ہوگے ایسا پیماش کیا کیا کرنی ایسا ممبر قاومی عیس 영상ی بٹھا ہے چلے سر اب آپ بھی رہنا اس طرح کریں چھوڑ دیں میں نے ان کو اس کی ایساں نہیں بتایا میں اپولجائز پڑے لکھیں بندے کو بتایا یار اتخار بھائی اس طرح نہ کریں پڑے لکھیں کس طرح آپ کہہ ستے ہیں he's a lawyer یار he's a barrister کیا ہوگیا آپ کو سر آپ بیسے کہیں کہ ان کا argument فضول ہے ان کا argument دلیل نہیں ہے ان کی جو تربیت ہے اس میں جو گالی دیں وہ پڑا لکھا ہے آپ کے سامنے وہ گفتو کو فروا رہے ہیں state within the state اچھا ایک منٹ اب میں جاؤں ہوں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب رکھ جائے آپ دولوں اب آپ دولوں رکھ جائے مرزا صاحب یہ تو ڈیبیٹ چلے گی ذاتیات کی طرف میں چاہ رہا ہوں لیشنلی شوٹ ڈریس کرنا میں اصل آپ سے پوچھتا ہوں افتخار صاحب کی اس بات میں وزن ہے اس کا آپ نے جواب دینا ہے دلیل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم اتنی بورے تھے ہماری negotiations oral agreement بھی اگر تھا یا جو بھی تھا اگر برا تھا تو ساڑھے تین سال چار سال میں بلاس کی رہے ہیں عمران خان کے دور میں نمبر ون اور نمبر ٹو سر بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا mindset جو ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں انتشتگردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ان کی ایک نظریہ ہو سکتا ہے اس کے پر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ طالبان خان ہے زیادہ کیونکہ ان کو علمیت کا بہت شوق ہے ان کا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑے لکھے ہیں آپ فگر سن لیں دو ہزار اکیس میں دو سو سٹھ سٹھ حملے ہوئے دو ہزار اکیس میں یہ انہیں کی حکومت تھی جن میں دو سو چودہ شہری شہید ہوئے اور دو سو چھبیس سیکورٹی آفیشلز شہید ہوئے اگلے سال جس دن ان کے محبوب افغان طالبان جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی جب وہ اقتدار میں آئے کابل میں اس کے بعد تیم سو اکسٹھ حملے ہوئے دو سو انتیس شہری شہید ہوئے اور تیم سو چوہتر سیکورٹی آفیشلز جو ہے وہ شہید ہوئے تو جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے سیولین بھی زیادہ شہید ہوئے ہیں اور سیکورٹی کے جو عملہ ہے ان پر زیادہ حملے ہوئے ہیں یہ انہی کے دور حکومت میں ہوا ہے انہی کے دور حکومت میں سو سے زیادہ ٹی ٹی پی کے فائٹرز یہ ریلیز ہوئے انہی کے دور میں ان سے پوچھ لیں افتخار دورانی سے محمود خان اور مسلم خان کا نام سنے ہیں نہیں نہیں غلط ہے یہ پندرہ مہی کو ہوئے ہیں پندرہ مہی کو پندرہ مہی دوہزار بائس کو ہماری حکومت نہیں تھی اور یہ کس وقت یہ مجھے بتائیں کہ پندرہ مہی دوہزار بائس کو ہماری حکومت نہیں تھی مرچہ سنگی صاحب اچھا اب آپ تقریر جاری اپنی ذرا ایک منٹ بھل کر لیں مرچہ سنگی صاحب کے بعد آپ کی باری آئی گی سر ایک بڑی ایک دیجئے مرچہ سنگی صاحب کو بلک کر لیں عارف علوی نے کس کی سمری پر دسخط کیے تھے جس میں محمود خان اور مسلم خان نے کو رہا کیا گیا یہ بتا دیں یہ بھی بتا دیں ابھی جو آپ نے تاریخ بیان کی کہ افغان مجاہدین جو ہے وہ طالبان میں تبدیل ہوئے آپ ذرا دوبارہ پڑھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں جو افغان طالبان ہیں انہوں نے مجاہدین کی حکومت ختم کی تھی وہ ان کی نفی تھے افغان مجاہدین اور طالبان اگریٹ اس میں کوئی دور آئینی ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں اچھا اس طرح سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان اپنے دفاع پاکستان کاؤنسل کا نام سنا ہے وہ ساری جہادی تنظیمیں تھی جنہوں نے افغان جہاد کی حمایت کی عمران خان ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے تھے میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں ان کی تقریریں دکھا سکتا ہوں عمران خان تھے جنہوں نے جب بینظیر بھٹو پر حملہ بانیوں میں سے تھے یہ آپ کو نہیں پتا سارے جہادی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ عمران خان تھے جنہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو پر جو حملہ ہوا وہ خود اس کی ذمہ دار ہے عمران خان تھے اس میں اسامہ بن لادن کو شہید کرا اس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کی تو یہ کہ جی پرویٹ کیا تھا آپ یا اکبر اس بابر کے ساتھ ویڈیو جس میں وہ بین الاقبامی موڈیا کو کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے امریکہ کی جنگ کی تو مجھے صاحب آپ کہنا کا چاہ رہے میں بریک میں جانا چاہ رہا ہوں کہنا کا چاہ رہے آپ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک موقع پر اس قسم کا سیاست دان ہے جب پرویز مشرف ان کو حکومت نہیں دی ان کو سو سیٹے نہیں دی تو پھر اچانک وہ پرویز مشرف کی ساری جنگ ان کے خلاف ہو گئی ورنہ وہ پرویز مشرف کے ساتھ تھے نیشنل میڈیا کے اوپر بھی ہم تو چاہتے ایک ایسی آب و ہوا ہو جس کے اندر جو ہے وہ ڈیویٹ کی جائے نہ کہ لڑا جائے وہ کس طرح پوسیبل ہوگا اگر اب یہیں پہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر اوپر لیول پہ کس طرح ہوگا اور کس طرح ری اپروشمنٹ کی جائے آپس میں یہ سب سے بڑا چیلنجز پاکستان میں انٹیلیکچول ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں جو راب ویلکم بیک رائے صاحب تو سی لیٹ آئے آپ تھوڑا سا ذرا آپ بتائیے سر یہ اب کس طرف یہ جو آج کی سیچویشن چل رہی ہے اس بلک کی اس میں ہم کس طرح آگے چلیں آپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت دیکھیں جی سیچویشن تو اپنی جگہ پر اور جو عمران خان صاحب کا آج کا خطاب بھی تھا یہ بیسیکلی ریپیٹیشن ہے کل کے جو انہوں نے بات کی اور یہ تو اصل میں کور اب تھا جو آج وہاں پہ مجھے اس وقت میں یہ بات ضرور کرنا نہیں چاہوں گا لیکن یہ بات بھی پاکستانی قوم کو ضرور پتا ہونا چاہیے یہ ٹیرین وائٹ والا جو کیس آج اسلامباد ہائی کورٹ میں لگا تھا اور وہاں پر بھی منٹینو بیلٹی کے پیچھے چھپنے کی عمران خان نے کوشش کی ہے اگر ریاست مدینہ کا وہ دعوے دار ہے اور ہمیں خلفائے راشدین کی مسالے دیتا ہے دن رات وہ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں اس طرح ساچ بولا جاتا تھا اس طرح امانت ہوتی تھی اس طرح صداقت ہوتی تھی تو اب یہ اس کی صداقت اور امانت کا امتحان ہے وہ صرف ایک جواب دے دے بجائے کہ انہیں کے منٹینو بیلٹی پہ چلا گیا اگر وہ منٹینو بیلٹی کو چھوڑ دے اور کہہ میں ہے یا نہیں ہے اگر ایک ملک کا وزیراعظم اپنے بیٹے سے ترخواہ نہ لینے کے الزام میں سکسی ٹو ون ایف میں نائل ہو سکتا ہے تو یہ بھی عمران خان کا امتحان ہے بتائیں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ جو ساکم نصار جس کا میں رخال سے پاکستان کی قانون کی تاریخ میں سیاہ الفاظ میں جس کا نام لکھا جائے گا اور خوصہ صاحب بھی ان کے ساتھ شامل تھے تو یہ لوگ جو ہیں ان کا جو فیصلہ ہے اسی کی روشنی باب عمران خان اپنی صداقت امانت کے امتحان دے اگر ایک وزیراعظم ترخواہ نہ لینے کے اوپر نائل ہو سکتا ہے تو یہ بھی بتا دے ہاں یا نہ میں اس میں کیا راکٹ سائنس ہے اگر اپنے آپ کو کہتا ہے ہم نہیں جاتے کہ جو بھی بات کا معاملہ ہے ان کا ذاتی معاملہ لیکن ایک الزام لگا ہے وہاں پہ تو الزام لگا تھا تو خلفائر راشدین کے بیٹوں بلزام لگ جاتا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو بھی کٹیرے میں کھڑا کر کے اس کا بھی ٹرائل ہوتا تھا ریاست مدینہ میں تو یوں ہوا کرتا تھا کہ انصاف اپنے گھر سے شروع کیا جاتا تھا تو سیدھا جواب دینے ہاں یا نہ میں کہ بیٹی اتخار صاحب آپ کو لگتا ہے آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک تو اس کیس کی بازگشت سنائی دے گی کیونکہ نون لیگ کیا جب پریس کونفرنس سن رہا تھا بیسکلی وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو نکالا بیٹے سے ملازمت کو چھپایا انہوں نے تو اب یہ بھی معاملہ چھپ چھپائی والا ہے جواب نہیں دے رہے ہیں عبران صاحب تو اس کے پر ناہلی دنگ کی بنتی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو اگین سر میں نے آپ سے بار بار پوچھا پورے پروگرام میں کہ اس وقت عبران خان صاحب کی یہ بات تو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور میرا خاص سے وہ قومی داروں کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں کیونکہ ان پر تو وہ الزام لگا رہے ہیں اپنی اسپیکٹڈ خدا نہ خاصتہ خود کچھ بمبارمنٹ کا جو آجورن لگا دی ہے الانگ ویڈ زرداری صاحب تو سر کس طرح آگے چلنا ہے ان سارے معاملوں میں ملک کے ساتھ چلنا یا الگی ڈیٹینٹ کی مسجد بنانی ہے یہ ملک انشاءاللہ قائم رہے گا اور عمران خان اس کے وزیر اعظم ہوں گے ملک قائم رہے گا انشاءاللہ جو یہ ہمارے پر جو مافیا مسلط کیا رجیم چینج کی تھرو جو اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بے نظیر بھٹو کی حکومت گراتے رہے ہیں ان سے ہم یہ جھکنے والے نہیں ہیں جو سچ ہے صداقت ہے وہ بولنی چاہیے یہاں پہ آکے ہم ایجنڈا ٹو نہیں کر سکتے ہیں اور ایجنڈا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کو آگے چلایا جا سکے یہ بیرونی آقاؤں کے تھرو ہمارے پر مسلط کیے گئے ہیں ہم جو ہے اس چیز کو بار بار جائیں گے ایک ہی حل ہے وہ انتخابات ہیں ازاد منصفانہ انتخابات اور اس کے لیے آگے رستہ ہم وار کرنا چاہیے اور وہ رستہ جیسی ہم وار ہوگا آگے ہم جائیں گے یہ کیس جس کا ذکر ابھی رانجا صاحب نے فرمایا یہ پانچ دفعہ پانچ عدالتوں میں دو ہزار اٹھارہ میں جسٹس افتخار چودری چیف چار دفعہ یہ مو کی کھانی پڑی ہے مو کی کھانی پڑی ہے مو کی کھانی پڑی ہے یہ بھی مو کی کھائیں گے دیکھیں جی انہوں نے ہر ہر پہ استعمال کیا انہوں نے ہر ہر پہ استعمال کر لیا کبھی یہ رہام سے کتابیں لکھوائیں گے کبھی بین ازیر بٹو کی جو ہے برہنہ تصوریں پھکوائیں گے یہ تو الزام لگا دیا یہ کام کرنے کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک 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 کوئی ان کہہ رہا ہے اثر خود کہتی ہی میں نے خود لکھی یار آگئی ہمیں بھکتا چکے ہیں آپ آف کام میں بھائی بس کر دیں اس کتاب پہ نہ آیا بھائی جان لاک پاؤنٹ بھر چکا ہے دنیا نہیں آگے چلیں سے دیکھیں میری باس دو ہزار دیکھیں دو ہزار تیرہ کے تیرہ جولائی کو ایک صاحب باہر سے تریف لائے تھے جو نینسل منڈیلا تھے جن کو لوگ ریسیف کرنے نہیں آئے تھے ان کا نام دا نواز شریف اور ساتھ اسی دن کتاب لانچ کی تھی آپ نے بھی بی سیو پروگرام اس کے خلاف کی بھائی جان بھوگت بھی چکے بتات رہوں لاک پاؤنٹ دے چکے انگلین میں کتنا اور کروانا ہے آپ نے اچھا یہ زیادتیات کی جو ہے جو ذاتی حملے ہیں یہ وطیرہ نون لی کا دل کھول کے کر لیں یہ ذاتی حملے کی کورٹیکس میں آئے گا یہ چیلنج پہلے ہو چکی ہے چار دفعہ جو انہیں معذرت کی تھی کیس سننے سے یہ پٹیشن گئی ہے اس کے پاس پانچ جگہ بھی نہیں ہوتی میں خود اپیر رہا ہوں چلے آپ پیش ہوں گے بلکل میں اس کو نہیں کہتا لیکن بات یہ ہے کہ آپ جواب دے دیں کیا سوال کیا ہے جو آپ کو سمجھیں نہیں آرہا جسے آپ کے بنیادی حقوق بتاثر ہو رہے ہیں یا تو کہیں جی ایفی ڈیوٹ انہوں نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا گارڈین شپ کا اگر ایفی ڈیوٹ وہ کہہ دیں کہ میرا جالی ہے جھلت ہے جھوٹ ہے وہ اگر وہ کہہ دیں کہ وہ کہہ دیں یہ سٹیٹ ایوٹ کہہ دیں کہ جھوٹا ہے گارڈین شپ کا جو بھی اس بچی کا نام ہے آپ عدالت میں جا کے کہہ دیں کہ یہ جھوٹا ہے ایفی ڈیوٹ ہے اور میں اس بچی کا نام ہے مردہ سولنگی صاحب ملک پاش ایڈالتوں میں دیا ہوا ہے یہ جو آپ پوزشن اس کیس کو اٹھا رہی ہے آپ ہی خیال میں اس کیس کو کس کونٹیکس میں دیکھایا سکتا ہے کیا کس کونٹیکس میں آئے گا یہ ذاتی اس میں نہیں آجائے گا کہ جس میں بات نہ کی جائے کسی کا ذاتی کردکٹ ہے یہ دیکھیں جو لیڈرز ہیں ان کی کوئی چیز ذاتی نہیں ہوتی ان کا جو کریکٹر ہے وہ اب یا تو آئین سے اپنے اس آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کو نکال دیں جس کے بارے میں عمران خان ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ یہ آئین کے اندر رہنا چاہیے جو بھی ترامیم ان کے مربی زیاو الحق نے ڈالی تھی یا تو اس کا دفاع کریں یا تو کہیں کہ ان کو نکال دیں اور اگر ہیں زیاو الحق والے یہ ہے مرتضی سلنگی صاحب نہ کریں ابھی تیبر تاریخ آپ نے ٹویسٹ کی ہے زیاو الحق والے تو ساتھ بیٹھیں محسن رانجا صاحب آپ غلط بتا رہے ہیں آپ پر پرویز مشورب والے ہیں زیاو الحق کے اس سکسی ٹو سکسی ٹری کا دفاع محسن رانجا صاحب ہے جو دعائیں جب سے جا کر کامران شاید جی جی ایسا کر لیں کہ غلط ہسٹری نہیں بولے غلط ہسٹری نہ بولے وہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل زیاو الحق صاحب کے باسٹرے سٹر کا دفاع بڑا بھرپور کیا کوئی اس وقت نواز شریف کو فارق کرنا تھا اب کنٹریو کہیں مرتضی صاحب یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو چلیں بارال آگے چلیں نہیں نہیں آپ عمران خان کے آپ چلائیں نا کلپس جو حامد میر کو اس نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی آگیا باسٹرے سٹر کی ذات میں تو یہ منظور ہے یہ کہا ہوئے انہوں نے انٹریوز میں یہ بات صحیح ہے آپ عمران خان کی وہ تقریر سنائیں جس میں وہ خلفائے راشدین کے کہتے تھے کہ ان سے سوال ہوتے تھے تو عمران خان سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا وہ آسمان سے اتر کے آئے ہیں اور وہ سچ کی نہیں ہو سکتا فیملی لوگ آجائیں گے مرتضی صاحب بچے پوچھیں گے فیملی لوگ میں نہیں پوچھ سکتے ہیں مسلم فیملی لوگ نہیں پوچھ سکتے ورنہ آپ کے بچے لوگ پوچھنا چروع کر دیں گے نہ کریں خدا کا واسطہ ہے یہ نون لی کی پچھے مت لگیں موزن چانواز ناجیہ کی پچھے بھی چار بچے آجائیں گے عمران شہد کی پچھے بھی چار آجائیں گے نہ کریں گے اور رائے راست دیں آپ لوگ سلنگی صاحب اس لنے آجائیں گے یہ شروع ہوگی ہے میرے حوالے سے بات کریں چار بچے آجائیں گے یہ شروع ہوگی ہے سلنگی صاحب آج کے بچے بھی آجائیں گے اگر عمران شہد کی ان معاملات وہ کھولا گیا سلنگی صاحب اس لنے آجائیں گے شروع کر دی آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہے کوئی تمیز نہیں ہے یہ کس طرح ایک ہی بات ہے کہ کوئی اور دوسرا بندہ بات کرے تو آپ بولتے رہیں گے آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے یہ کون سا طریقہ ہے افتخاب تو میں تو اس ٹی وی چینل پہ نہیں آوں گا یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا بلدہ صاحب بولے آپ کو سن رہے ہیں بولے آپ کیا کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جو ملک کا وزیر اعظم رہا ہو اور جن کے لیے یہ ہس کے کہتے ہیں کہ آئندہ بھی وزیر اعظم ہوگا وہ ہاتھ میں پکڑ کر اور آ کر جو ہے ریاست مدینہ کا درس دیتے ہیں ان سے سوال نہ پوچھا جائے یہ کون سا طریقہ ہے اور یہ کون سا جواب انہوں نے دیا ہے ٹیکنیکل ٹیکنیکل جواب دیا ہے نا سر پوائنٹ آپ کا آگیا میں اب ایک بریک پہ جاتے میں ایک بات کہہ جاؤں افتخار صاحب نے کہا کہ اگر آپ بچوں کے متعلق پوچھیں گے تو مرزا سلنگی صاحب کا بھی انہوں نے کہا رانجہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کے بھی دو دو تین تین بچے آ جائیں گے کہیں سے آ جائیں گے اور ان کا جواب دینا پڑے گا میرا بھی کہا میری بھی دو تین آ جائیں بھائی اگر آئیں گے نا حالانکہ میں پولیک آفیس ہولڈ نہیں کرتا لیکن آفیس لی اگر پھر بھی کبھی آگئے کہ کوئی تین چار بچے جنگوں میں نہیں جانتا اور وہ رانجہ صاحب وہ آگئے تو اب تو سائنس کا سیدھا سہول ہے بھائی ڈی اے نے ٹیس کراؤ دیکھے نا وراست ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس کی کتی رانجہ صاحب پتہ نہیں عرب پتی آدمیوں ان کی وراست کے چکر میں تین چار حصدار آ جائیں تو اس کا بڑا سان طریقہ ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں جواب دینی ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ میں یہ میرا پرسنل ایشو ہے اب تین بچے اگر آ جائیں اور اگر آئی جائیں تو پھر ڈی اے نے ٹیس کراؤ کے آپ رفع دفع کر دیں معاملہ یا وہ آپ کے ہیں یا وہ آپ کے نہیں ہیں افتخار بھائی اور یہ آپ کے لئے یہ حصول ہے اگر آپ کے بھی آگے تو ہم ڈی اے نے کروا کے بتا دیں گے کہ افتخار بھائی کے نہیں ہیں اور بس سے آگے کیا بات کروں بریک کے بعد بات ہوگی باقی کی افتخار بھائی کچھ کہنا ہے آخری لمحہ چل رہا ہے پروگرام کا میں نے کہا پھر شکوانہ کی جگہ آپ کو موقع نہیں دیا دیکھیں کہا نہیں نہیں وہ تو گفتگو ہوئی نہیں یہاں پہ تو سارا جو ہے آپ نے تاریخ کو اور آرگیپیٹ کو مست کرنے کے ایفرٹ تھا وہ کر دیا اور انہیں ذاتی حملے جو ہوتے ہیں وہ عمران خان پہ کر دیئے گئے ہم نے نہیں کیے جنور پوٹیشن فائل کیے ان سے بات کر رہے آپ اور جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم نے نہیں کیے میں نے تو کوئی کیے نہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ گفتگو تو یہ ہی ہوگی جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کا ہم جو ہے دھیان بٹا سکیں گے یہ بیسیکلی جو ہے ہر طریقے سے فیل ہو چکے ہیں اس ریاست یا اس مملکت کی خدمت کرنے کے لئے لیکن ان کے پاس ایک ہے وہ جھوٹ ہے جو مسلسل دن رات بولتے ہیں جو لوگ ان پہ یقین نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی آگے کریں گے الیکشن سے بھاگنے کے طریقے ڈونڈ رہے ہیں وہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے عوام ان سے الیکشن لے کے رہے گی اور انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئیں گے جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا تھا اسلام میں کچھ چیزیں ممانعت ہیں اور اسلام جو ہے علمیہ کے ایک دین ہے اس میں انہوں نے منع کیا ہوا ہے کچھ چیزوں سے اس کی پیچھے بڑی حکمت ہے اگر آپ کبھی پڑھ لیں گے تو حکمت آپ کو بھی سمجھ آجائے گی بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں اسلام میں بلکل چادر چادر دیواری ہے پرائیویسی کی وہ ہے اس لیے آپ کو پتا ہے لیکن مہران خان صاحب اسلام میں تو پرائیویسی کی کوپ پروٹیکشن ہے اس پہ آپ کا کیا انہوں نے ایک پوائنٹ دیا یہ ہے اسلام میں خلیفہ وقت کے اوپر سب اپنے اساسے بھی بتانے کی ایک ذمہ داری ہے خلیفہ وقت جس دن خلیفہ مقارب ہوتا ہے اساسے اور پرائیویٹ لائف نہیں پرائیویٹ لائف اس لیے ڈیفرنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ایک اولاد ہو آپ کو صرف یہ تنی مقصد اسلام میں تو نکاح ٹیرنٹ جی جی وہ پرائیویٹ ہے وہ پرائیویٹ ہے وہ کلیمنٹ ہے ہاں وہ ہوگا اس کی جو بیوی ہے اب بولنے تو دینا ببا مجھے بولنے تو دینا آپ کلیمنٹ ہے وہ پبلک پروپٹی ہے بات یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی ہمیں نہیں مسئلہ نکاح ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس نے نکاح اس کے ساتھ کیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں نکاح ہوگا نکاح وربل بھی ہو جاتا ہے اگر ان کی بیٹی ہے ہمیں اس کی بیوی میں سے بیٹی اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ الیکشن لاؤز کی نیچے جب بھی آپ کی کوئی بیٹی ہوتی ہے آپ کی بیوی ہوتی ہے آپ کو لکھنا پڑتا ہے کچھ کے نام مساسے کی ہے آپ کہہ رہے کہ آپ ان کی ویڈ لوگ کو چیرنگ نہیں کر رہے ان کی شادی ہوئی ہوگی ان کی والدہ سے لیکن یہ ڈکلیر کنا اگر ان کی اولاد ہے یا نہیں آپ دیکھ رہے دکھانے میں نکل گئے افتخار بھائی وقت ختم ہو گیا کل تک دیجئے بھائی اجازت